اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہِ ذاریات کا تعارف اور مضامین کا خلاص آپ کے سامنے پیش کریں گے نام اس سورہ کا نام اس کے پہلے ہی لفظ سے معخوض ہے مراد یہ ہے کہ وہ سورہ جس کی ابتدا لفظِ ذاریات سے ہوتی ہے زمانہِ نزول مضامین اور اندازِ بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس سمانے میں نازل ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ تقذیب و استحضاء اور جھوٹے الزامات کے ساتھ زور و شور سے ہو رہا تھا مگر ابھی ظلم و تشدد کی چکی چلنی شروع نہیں ہوئی تھی اس لیے یہ بھی اسی دور کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے جس میں سورہِ قاف نازل ہوئی ہے سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق یہ سورہ سابق سورہ یعنی سورہِ قاف کا جوڑا ہے سورہِ قاف میں آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو قرآن کے اس دعوے کو بائی درز امکان قرار دیتے تھے کہ لوگ مرنے کے بعد السرِ نوز زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس سورہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر قرآن کے انذارِ عذاب کو بھی ثابت کیا گیا ہے اور جزاؤ سزا کو بھی سورہ کا عمود اس کی تمہید ہی میں ان الفاظ سے واضح فرما دیا گیا ہے کہ بے سک جو وعی تم کو سنائی جا رہی ہے وہ بالکل سچی ہے اور جزاؤ سزا لازمان واقع ہو کے رہے گی اس سورہ میں خطاب قرآن کے مقذبین ہی سے ہے اور استدلال کی بنیاد تمام تر آفا کو انفس کے دلائل پر ہے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ میں بھی اسی طرح تسلی دی گئی ہے جس طرح سابق سورہ میں دی گئی ہے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا چودہ ہواوں کے عجائب تصرفات اور سرما کے دھاریوں والے بادلوں کے حوالے سے ان غفلت کے ماروں کو انذار جو قرآن کی وعید عذاب اور اس کے وعدہ جزاؤ سزا کا مزاک اڑاتے اور بانداز استحضاء مطالبہ کر رہے تھے کہ جس جزاؤ سزا کے دن سے ڈرائیا جا رہا ہے وہ کہاں ہے اس کو لایا کیوں نہیں جاتا ان لوگوں کو تنبی کہ پیغمبر کی تقلیب کی شورت میں جس عذاب سے ڈرائیا جا رہا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے اور جس روزے جزاؤ سزا سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک عمر واقعی ہے ان میں شک وہی لوگ کر رہے ہیں جن کی عقلیں الٹ گئی ہیں اس دن کے لئے جلدی مچانے والے انقریب اس کا مزا چکیں گے اس دن ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ دن جس کے لئے تم جلدی مچائے ہوئے تھے آیات پندرہ تا انیس ان خدا ترسوں کے سلح کا بیان جو غفلت کی سرمستیوں میں کھوئے رہنے کی بجائے نماز استغفار اور انفاق کی ذریعہ سے اس دن کے لئے برابر تیاریوں میں سرگرم رہے آیات بیس تا تیئیس جزا و سزا کی جو نشانیاں زمین و آسمان اور آفاق و انفس میں موجود ہیں ان کی طرف اشارہ اور آخر میں اصل دعوے کا بقیہ قسم عیادہ کہ جس طرح لوگوں کے لئے ایک لفظ کا بول دینا نہایت آسان ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے اس دنیا کو اس کے فنا ہو جانے کے بعد اجسر نوز زندہ کر دینا نہایت آسان ہے آیات چوبیس تسین تیس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوت کے واقعہ کی طرف اشارہ کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دی علم فرزند کی بشارت لے کر آئے وہی فرشتے قوم لوت کے لئے عذاب کا تعلیانہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فنا کر دیا جنہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی تقذیب کی اور ان لوگوں کو نجات بخشی جو ان پر ایمان لائے یہ اس بات کی تاریخی سہادت ہے کہ اس کائنات کا خالق جزا اور سزا دینے والا ہے اور اس کے اس قانون مقافات کی ایک نشانی قوم لوت کی سرزمین میں موجود ہے جس سے وہ لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں آیات 38 تا 46 فرعون آدھ سمود اور قوم نوح کے واقعات کی طرف ایک اجمالی اشارہ کہ ان قوموں نے بھی مقافات عمل کے قانون سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزاری اور اپنے رسولوں کے انذار کی کوئی پرواہ نہ کی نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاہرہ سے سب کو تباہ کر دیا اس کے لئے اس کو کوئی احتمام نہیں کرنا پڑا بلکہ اس کی ہواوں اور اس کے بادلوں نے ہی ان سب کا صفایہ کر کے رکھ دیا آیات 47 تا 7 خاتمہ سورہ جس میں پوری سورہ کا مضمون سمیٹ دیا گیا ہے کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور جس نے ہر چیز جوڑے جوڑے پیدا کی ہے اس کے لئے دنیا کو از سر نو پیدا کر دینا ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا جزا و سزا شدنی ہے اور سب کی پیشی خدا ہی کے آگے ہونی ہے تو خدا ہی کی طرف بھاگو اس کے سوا کسی اور سے لو نہ لگاؤ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب ہی کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا جو تمہاری قوم تمہارے ساتھ کر رہی ہے تو ان سرکشوں کو ان کے حال پر چھوڑو صرف ان لوگوں کو یاد دھیانی کرو جو یاد دھیانی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں یہ اتمینان رکھو کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے نہ دوسروں کی ریز کرسانی کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے اور نہ میں اس بات کا حاجت مند ہوں کہ لوگ مجھے کھلائیں میں خود سب کا روزی رسان اور بڑی قوت و طاقت رکھنے والا ہوں میرے جو بندے میری بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے سب سے بے نیاز ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے ان کی کفالت اور نصرت کے لیے میں کافی ہوں دوسرے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے رہے یہ ظالم لوگ تو اس دنیا میں سے ان کا جو حصہ مقدر ہے وہ پائیں گے ان کے جلدی مچانے کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان کو اس محلت سے محروم نہیں کرے گا جو اتمام حجت کے لیے ضروری ہے لیکن بلاخر ان کو اسی دن سے سابقہ پیسانہ ہے جس سے ان کو ڈرائیا جا رہا ہے ناظرین اس سورہ کے زمن میں یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ